ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سکھوں کے بارے میں سکھیں کوئی ایسے ویسے سکھیں نہیں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی مہنگے اور دلیاں کے ریئر سکھوں کے بارے میں جو اگر آپ کو مل جائے تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ان سکھوں کے بارے میں دوستو نمبر فیفت پہ جس کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ جڑا ہے انگلینڈ کے راجہ ایڈورڈ تھرڈ فلوریم سے فلوریم کا مطلب ہوتا ہے انگلینڈ کا سکھا تیرہ سو تیرالیس کا ایڈورڈ تھرڈ کا وہ سکھا جہاں سے تین ہی بنے تھے ان میں سے جو دو تھے وہ بریٹیش میوزیوم میں رکھے ہوئے ہیں جو ریور ٹرائلی میں تیرہ سو ستاول میں ملے تھے پس سوچو تھرڈ والا سکھا جس کو پایا ہوگا وہ ایک دم سے بدل گیا ہوگا دوستو تھرڈ کوئن ایک سونا کھوجنے والے نے دو ہزار چھے میں میٹل ڈیٹیکٹر کی سائتہ سے کھوج لکالا تھا وہ جس کی قیمت اگر آپ سنو گے تو آپ بہت ہی حیران ہو جاؤ گے جس کی قیمت ایک آپشن میں تھی آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے جو ایک ریکارڈ ہو گیا تھا بریٹیش کوئن کا اگر ہم سکھے کی بات کریں تو سکھے کے ایک طرف کینگ ایڈورڈ تھرڈ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دونوں طرف تین دوے ہیں اور دوسری طرف ہے رویل کروس بنا اور اسی کے ساتھ اس ڈیجائن کے سکھے کو ٹپل لیپرڈ بھی کہا جاتا ہے دوستو اگر کنگ ایڈورڈ کا سکھا آپ کو پسند آیا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے اگر پسند نہ بھی آیا ہو تو پہلا سکھا نمبر ون پہ جو سکھا ہے وہ آپ کو جرور حیران کہنے والا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے دوستو نمبر فور پہ جو سکھا آتا ہے وہ ہے امید ڈائیویسٹی کا گولڈ دینار جو اسلامی کوئن میں سب سے زیادہ پیسے کا ہے تو دوستو اس کوئن کی اگر آپ بات کریں تو اس کوئن کو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤڈی اریبیا کے کس ستان کا جکر کرنے والا پہلا ایسا کوئن تھا ٹورٹین بولتے ہیں کہ یہ کوئن بہت ہی کم بنے تھے بہت ہی کم منٹ ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ہی اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے اور ویلیوبل ہو جاتا ہے اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو سال دو ہزار کیارہ میں ایک آکشن میں یہ سکھا تین پوائنٹ سات ملین پونڈ کا بکا تھا جو کی یویس ڈالر میں ہوتے ہیں چھ ملین ڈالر اگر جس کو ہم انڈین روپیز میں دیکھیں تو بنتے ہیں چوالیس کروڑ پہتر لاکھ کے آس پاس ہے نا کتے کمال کی بات کے ایک سکھا چوالیس کروڑ تک جا سکتا ہے اور ابھی نمبر ون پہ جو سکھا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ مہنگا اور پیشیس ہے دوستو نمبر تھرڈ پہ جو سکھا آتا ہے اس سکھے کو بولتے ہیں فوجیو سینٹ یا فرینکلین ٹینٹ جن کا نام پڑا تھا ڈیویس کے فاؤنڈنگ فادر ڈینجامل فرینکلین کے نام سے اور اس کوئن پر لاسٹ میں لکھا ہوا ہے مائن ڈیو بزنس یہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ بھی اپنے کام کو اور اچھے سے کر سکے اور وہ اپنے کام پر بہت ہی زیادہ دھیان دے انگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو دوستو یہ سکھیں بھی اگر اچھی کنڈیشن میں ہو تو ساتھ ملین ڈالر یعنی کہ انڈین روپیز میں باون کروڑ روپے تک لا سکتے ہیں یا آپ کو دے سکتے ہیں یہ سکھیں اب دوستو بڑھتے ہیں نمبر سیکنڈ کی طرف اور جو نمبر سیکنڈ پہ ہے وہ ہے سترہ سو ستہاسی تا برشن ڈبلون جس کو بنایا تھا انفرین برشن میں جو نیو یورک سٹی کے ایک سنار تھے دوستو ان سنار کی جو خیاتی تھی جو ان کی پرسندی تھی وہ دو دو تک فیلی ہوئی تھی اسی لئے ان کو یہ سکھیں بنانے کو بولا گیا تھا دوستو اس سکھیں کے ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف ہے امریکہ کا برڈ جس میں ایک شیلڈ پکڑی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ کی سکھتہ بہت ہی زیادہ پریشیس اور مہنگا بھی ہو جاتا ہے سونے پہ سواگا جب ہوتا ہے جب برشن کی سائن کرے ہوئے سکھیں ہو سن 2011 کی ایک اوکشن میں برشن ڈبلون کے ایک ایک ایکل کے برتھ پر کیے ہوئے سائن والا سکھتہ کی قیبت ساتھ پوئنٹ چار ملین ڈالر تھی اور توجہا اٹھارہ کی اوکشن میں یہ بڑھ کر نو ملین ڈالر ہو گئی یعنی کہ پچپن سے ساتھ کروٹ روپے اور دوستو ایسے سکھیں جن پہ ڈبلون نے سائن کیے ہو جن پہ ان کا مارک ہو ویسے سکھیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں بھڑتے ہیں نمبر ایک کی طرف اور نمبر ایک پہ جو آتا ہے وہ بہت ہی دھیان دینے والا سکھا ہے دوستو نمبر ایک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ستہہہ سو چوراڑوے کا فلووینگ ہیئر سلور گولڈ جو ایکسپورٹس کے انسار دنیا کا سب سے پہنگا اور ریہ سکھا ہے دراصل اس سکھے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں لیڈی لیبرٹی کے بال اڑتے ہوئے مجھر آتے ہیں اور پیچھے ایگل ہے امریکہ کا بھڑت جو فلووینگ ہیئر ہے لیڈی لیبرٹی کے وہ اس کوئل کو بہت ہی جادہ آکرشک بناتا ہے دوستو یہ معنی بھی جاتا ہے کہ یہ سکھا امریکہ کا پہلا سلور سکھا تھا اور ایکسپورٹس کے انسار ایسے صرف اٹھارہ سو بنے تھے اور اب صرف ایک سو بیس سے ایک سو تیس ہی رہ گئے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی قیمت ہی ہو جاتا ہے اور بات کریں اس کی ایکچول قیمت کی تو سن 2013 کے ایک اوکشن میں یہ سکھا 10 ملین ڈالر میں بھکا تھا جو انڈین روپیز میں ہوتے ہیں جو ہتر کروڑ روپے بہت ہی بڑی رقم ہے اور وہ بھی اگر آپ کو ایک سکھے سے مل جاتا تو بہت ہی عجیب اور بہت ہی اچھا ایکسپیریمس ہوگا یہ تو دوستو بس اتنی سی تھی یہ سکھوں کی کہانی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کر کے میرے کو بتائیں اور اگر آپ اس کا انڈین پارٹ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ایسے کتنے سکھے ہیں جو ایسے پریشیس ہے جن کی ویلیو بہت ہی زیادہ ہے تو یہ بھی میرے کو کوریٹ سیکشن میں آپ بول سکتے ہیں بھائیس پہ بھی ویڈیو لاؤں گا تھینک یو مجھ لوگ جنگ